ایک سوال بار بار آتا ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں کہ بھئی ہم یہ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں اس ویڈیو ریکارڈنگ کے پیچھے صف اور صف مقصد ہے دین کی بات کو آگے تک پہنچانا یہ مقصد ہے اور الحمدللہ جب سے یہ چیز شروع ہوئی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہماری مسجد سے یہ پیغام جا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ لوگ اس کو سن رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جیسے میں نے ارز کیا کہ دیکھئے کہ اس وقت ہمارے یہاں جتنے بھی اصلاح کی ہماری کوششیں ہیں وہ سب ضروری ہیں ایک ایک کے گھر پر جا کر اس کو دعوت دینا یہ بھی ضروری ہے کسی طریقے سے اگر گھر گھر نہیں جایا جا سکتا ہے وہ جس راستے سے دعوت کو قبول کرتا ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ اس وقت نوجوان کے ایک بڑی تعداد ہے جو سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے والدین کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے بچے کیا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اس لئے کہ ان کو خود چلانا نہیں آتا ان کو خود جانتے نہیں ہیں تو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کے بجائے اگر ان تک دین کی بات پہنچتی ہے اس راستے سے تو یہ ہمارے لئے سعادت کی بات ہے ہمارے لئے خوشی کی بات ہے اچھا ہمارا ایک مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہو ہم آ کر علماء کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھیں اپنی تشویش کو علماء کے سامنے ظاہر کریں کہ اس میں آفیت ہے اس میں آفیت ہے تو اس لئے یہ جو ہمارا یہ سلسلہ چلا ہے اس کے پیچھے صف اور صف یہ مقصد کہ اللہ کے دین کی بات کو آگے تک پہنچانا یہاں پر ظاہر ہے کہ مزد میں چند سو لوگ تین سو ساڑھے تین سو چار سو لوگ سنتے ہیں باتوں کو لیکن اگر وہی بات آگے جاتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں اور صرف آپ کے ملک میں نہیں بلکہ آپ کے ملک کے باہر کے لوگ بھی اس کو سنتے ہیں اچھا پھر مسجد میں عام طور سے مرد ہزارات سنتے ہیں عورتوں کو سننے کا موقع نہیں ملتا ہے تو جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے عورتیں اس چیز کو سنتی ہیں اور کئی اس طرح کے فیڈ بیکس ہیں کہ ابھی حج کے سفر میں خاتون نے بتایا تو وہ خود کہتی ہے کہ میں کئی مرتبہ مقام ابراہیم کے پاس سے گزری مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ کیا چیز لیکن جب آپ کی ویڈیو دیکھیں تو پتا چلا کہ یہ ہے مقام ابراہیم تو دوبارہ میں گئی دیکھنے کے لیے کہ یہ مقام ابراہیم تو لہٰذا جو ہے لوگوں کو اس کے ذریعے سے سیرت پتا چل رہی ہے مسائل پتا چل رہے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دین کی دعوت کو اور دین کی بات کو آگے پہنچانے کا اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لئے آسان فرمائے